بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسب سائز ہے اس میں چار سے پانچ چمچ ہم نے سرکہ ایڈ کر لیا ہے اور اس میں ساتھ میں اس میں نمک بھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے تقریباً ایک چمچ ایڈ کر لیں گے اس سے ہی ہوگا کہ اس کی جو سمیل ہے بیف کی اور جو بلڈ بغیر ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا اب اس کو ذرا اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس میں پانی ایڈ کر لیں گے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے اس گوشت کو دھو لینا ہے اور دو تین بار اس کو اچھی طرح سے پانی سے نکالنا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی بلڈ ہے اور ساتھ میں جو اس کی سمیل ہے سرکے کی نمک کی وہ اچھی طرح سے نکل جائے اب جو انگریڈینٹس ہم اس کا مسالہ بنائیں گے باربی کیو کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے میری نیشن کے لیے ایک ایک چمچ ہم نے لینا ہے سرخ مرچ اور سرخ مرچ جو دردری ہے وہ والی اور ساتھ میں پیپری کا مستر پاورڈر دو سے تین چمچ جائیں گے اس میں اور یہ میٹ کو ٹینڈر کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے آدھا چمچ ڈالنا ہے باقی گرم مسالہ ہے نمک ہے اور اس کے علاوہ زیرہ پاورڈر ہے اور دھنیا پاورڈر ہے یہ سب ایک ایک چمچ ہے اور یہ جائفل ہے یہ میرے پاس کرش فارم میں ہے پاورڈر فارم میں ہے تو یہی سارے مسالے ہیں جو ہم میری نیشن کریں گے دہی کے ساتھ تو دہی تقریباً کلو کے قریب ہے ایک کلو سے تھوڑا کم ہے تو اس میں یہ سارے مسالے ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں مستر پیسٹ ایڈ کرنی ہے تقریباً دو چمچ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں نمک کو ایڈ کر لینا ہے تقریباً ایک چمچ کر لینا ہے اور اس میں اتنا وہ بیف میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی مسالوں کی اس میں نمک کا ہی ٹیسٹ بہت اچھا آنا چاہیے اس میں اب اس میں ہم نے میٹ کو ٹینڈر کرنے کے لیے جو پاورڈر ڈالنا ہے وہ تقریباً آدھا چمچ ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیں بیف کو آپ نے جو ہے کسی جالی میں ضرور رکھنا ہے تاکہ اس میں سے جتنا ویسٹ ہے ابھی بھی بلڈ اگر نکلتا ہے تو وہ سارا نکل جائے اچھی طرح سے اب اس میرینیشن میں بیف کی جو بوٹی ہیں ان کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور یہ اتنا ضرور ہونا چاہیے آپ کی میرینیشن جس میں یہ اچھی طرح سے ڈوب جائیں تاکہ اس میں مسالہ اچھی طریقے سے لگ جائے میرینیشن کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بیف جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے جب اس کا باربیکیو بنایا جاتا ہے اور اس میں آئل بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ اسی میں جو تھوڑی بہت چربی ہوتی ہے وہ ہی ہمارا جو ہے وہ تیل کا کام دے گی آپ نے جب بھی یہ باربیکیو کرنا ہو تو آپ نے ایک دن پہلے یہ سارا پروسیجر کرنا ہے اس کو میرینیٹ آپ نے ایک دن پہلے کرنا ہے کیونکہ یہ اسی دن نہیں اچھا بنے گا آپ نے اس کو میرینیشن کے لیے ایک دن کے لیے رکھ دینا ہے اور ایک دن کے بعد آپ نے اس کو بنانا ہے باربیکیو ہمیشہ سے آؤڈور ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو انڈور کرنا چاہیں تو اس کو آپ چولے پہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے دو پتیلے سائٹ پہ رکھے ہیں اور اوون کی ٹری کو اوپر رکھ لیا ہے کوئی بھی آپ کے پاس جالی سٹینڈ ہو یا کوئی بھی سٹیل کی چیز ہو تو وہ آپ اس طرح سے بچھا سکتے ہیں چولے کے اوپر اور چولے پر ہی آپ کے کوئلے بھی بہت آسانی سے گرم ہو سکتے ہیں تو میں نے یہ ٹرائے کیا کہ اگر ہم انڈور کرنا چاہے تو کیسا اس کا رزلٹ ہوتا ہے کوئلے تو ہم نے رکھتی ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اتنی دیر ہم لوگ جو ہیں اس بیف کی جو ہے وہ سٹکس تیار کر لیتے ہیں تو میری نیشن ایک دن کے بعد کچھ اس طرح سے ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹیل کی سٹکس ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں نہیں تو یہ اس طرح کی سٹکس بھی مارکٹ میں ملتی ہیں سیشلک سٹکس ہیں لیکن یہ تھوڑا سا دوسرے ڈیفرنٹ مٹیریل کی ہیں یہ تھوڑی سی موٹے سائز کی ہوتی ہیں سٹکس یہ آسانی سے برن نہیں ہوتی تو اب اس میں سے ایک ایک ہم نے جو ہے وہ لیتے جانا ہے اور اس کو اس طریقے سے لگاتے جانا ہے سٹک میں بہت ایزی لی کیونکہ یہ میری نیشن بھی کی ہوئی ہے تو یہ اتنی نرم ہو چکی ہوئی ہے بہت آسانی سے یہ سٹکس میں لگتی جا رہی ہیں ایک سٹک اگر آپ بنانا چاہے چار سے پانچ اس میں آپ پیس لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم ساری سٹکس بنا لیں گے اور رکھتے جائیں گے موسیقا سٹکس ہماری ریڈی ہوگی ہیں تو اب ہم کچن میں چلتے ہیں یہاں پہ ہم ہر سٹک کو اس طرح سے لگا دیں گے سٹینڈ کے اوپر اور ٹائم ٹو ٹائم اس کی ڈائریکشن ہم نے چینج کرنی ہے تاکہ یہ ایک سائیڈ سے کہیں سے بھی زیادہ پک نہ جائیں اور کوئی سائیڈ اس کی کچھی نہ رہ جائے یہ تکہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت نرم جوسی اس کے تکے بنتے ہیں اور آپ اس کو بہت مزے سے باربی کیو کر سکتے ہیں اور آپ تو انڈور بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں میں نے اس کو بہت انجوائی کیا بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تاکہ ہر سائیڈ سے یہ اچھی طرح سے ایکوالی گوک ہو جائے تاکہ ہر سکتے ہیں ان تکوں کو آپ چاہیں تو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو سلو رکھنا ہے فلیم کو اور اگر باربی کیو کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئلے جو ہے وہ بہت ہی دھیمے رکھنے ہوں گے کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی فلیم کی ہمیں ضرورت نہیں یہ بہت سلو فلیم پہ ہی بنتے ہیں تو کیسا لگی آپ کو میری آج کی ریسپی جو کہ ہم نے انڈور تکہ پارٹی کی ہے تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں مختلف چٹنیوں کے ساتھ اور چٹنیوں کی ریسپی بھی میرے چینل پہ ہے تو اس کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گی تو یہ بہت ہی جوسی اور بہت مزے کے تکے بنے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس عید پہ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اس کا فیڈبیک بھی مجھے دیں گے تو نیکسٹ کسی ریسپی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی عید پہ اس کو ضرور انجوائے کریں اللہ حافظ موسیقی